بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے سب سے پہلے تو میں اپنے عقیدے کا اظہار کروں گا میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے اور حاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے اور آخری رسول ہیں اور اللہ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ عالمین بنا کر بیجا اور تمام نبیوں کا سردار بنا کر بیجا اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ہتم ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میرا اس بات پر پورا یقین ہے اور عقید ہے اب اب یہ جو ڈریمز ہیں یہ مجھے بہت سالوں سے آ رہے اور میں نے ان ڈریمز کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا اگر تیرہ سال سے لگایا جائے تو جب دو ہزار پندرہ میں میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو اس وقت تقریباً مجھے اٹھائی سال ہو گئے ان ڈریمز کو آتے ہوئے تو میں نے کبھی بھی ان ڈریمز کو شیئر نہیں کیا نہ کبھی کسی پہ بہنک بھی نہیں پڑھنے دی کہ مجھے یہ جو ڈریمز آیا آ رہے ہیں تو جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا تو میں نے بھی ان ڈریمز کو کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا تو اب اسی طرح جب میں نے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے احادیث کا اتنا پتہ نہیں تھا حاصل طور پر جو ان ڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ احادیث تھیں تو جب میں نے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے لوگوں نے جو تو ڈریمز سے بلیم نہیں تھے کرتے وہ کہتے تھے کہ تم نے یہ خواب اپنی طرف سے بنائے ہیں اور تم یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہو کہ تم ہی امام ادی ہو لیکن تم اس کا اظہار نہیں کر رہے اور جو ڈریمز سے بلیف کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور آپ کو اللہ ان فیوچر کوئی برا مقام دے گا تو اب وہ پھر کرتے کرتے زیادہ لوگ بات کرنا شروع ہوئے تو دو ہزار سترہ میں سولہ میں اللہ نے مجھے کہا کہ ایک ویڈیو بناو جس میں تم یہ کلیر طور پر بتاؤ کہ تم کوئی دعویٰ نہیں کرتے نہ تم کوئی دعویٰ کروگے اور پھر میں نے وہ ویڈیو بھی بنائی اور اس ویڈیو میں میں نے منشن بھی کیا کہ میں یہ صرف اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو میں عامل کرتے ہوئے ان حابوں کو شیئر کر رہا اور میں کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا اور نہ میں کبھی کوئی دعویٰ کروں گا اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے اور جھوٹھوں پر اللہ کی لانت ہو لانت اللہ علیہ القاذبین تو یہ ویڈیو میں نے اس وقت بنائی تو جس طرح میں نے اتنے سال تک ڈرین شیئر نہیں کی اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی یعنی فرما برداری کی تو اسی طرح جب اللہ نے مجھے یہ کہا کہ تم نے کوئی دعویٰ نہیں کرنا تو انشاءاللہ میں اللہ کی فرما برداری کروں گا اور کبھی کوئی دعویٰ نہیں کروں گا اور یہ جو لوگ ہیں وہ جو ڈرین سے بلیگ کرتے ہیں وہ بیسیکلی اس بات کا اظہار کرتے ہیں نہ کہ میں نے یہ کبھی کئی ایسی بات کہی ابھی جو ریسنلی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جو ہمارے حلاف ویڈیوز بنائی میرے حلاف جھوڑ بولا کہ جی قاسم نے نعوذ باللہ دعویٰ کیا ہے تو اگر میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو آپ اس کا کوئی پروف تو ساتھ لگائیں کوئی کلپ ہوگا آپ کے پاس کوئی آرڈیو ہوگی وہ آپ ساتھ لگائیں میں نے آٹھ سال ہوگئے ہیں مجھے یہ ڈریم شیئر کرتے ہوئے اور جتنے بھی یہ ویڈیوز بنانے والے ہیں انہوں نے زیادہ تر وہ کلپ یوز کیا جو نیو چینل پہ انٹرویو تھا ڈاکٹر سبیر اکرام کے ساتھ تو اسی میں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا امام اہدی ہونے کا تو آپ بھی تو کوئی مستقبل میں دعویٰ تو نہیں کریں گے تو پھر میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ مجھے آٹھ سال ہوگئے ہیں ان خوابوں کو شیئر کرتے ہوئے اور مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں کوئی ایک آرڈیو دکھا دیں ایونج کوئی چیٹ ہی دکھا دیں کہ جس میں میں نے کوئی بری بات بھی کی ہو دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے بس وہ ایک کلپ دکھا دیا اور کہہ دیا جھوٹ بان دیا کہ جی قاسم نے یہ دعویٰ کیا ہے جبکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے وہ نیو ٹی وی کا انہوں نے انٹرویو دیکھا ہوگا تو وہ کلپ انہوں نے کیوں نہیں اس کے ساتھ لگایا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں اور جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے وہ اصل میں ان کے دلوں میں نا کینا اور بگرز ہیں گروہ اور تکبر ہے جو جس کی وجہ سے وہ میرے حلاف ایسے بات کر رہے ہیں اب انہوں نے ایک صاحب تھے انہوں نے یوٹیوبر کا نام لیا کہ جی ایک یوٹیوبر ہے وہ ان کو بڑا سپورٹ کرتا ہے لیکن انہوں نے اس کا نام نہیں لیا تو آپ حیمد کر کے ان کا نام لیتے ہیں کہ وہ عویس نصیر ہیں جنہوں نے پہلی بار یوٹیوب پہ یہ بات کی کہ مستقبل میں یہ وہ شخصیت ہو سکتے ہیں تو انہوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ کیونکہ پتا ہے کہ پھر لوگ ان کا نام سرچ کریں گے عویس نصیر کا اور ان کے چینل پہ جائیں گے اور وہ پھر ساری ان کی جب ویڈیوز دیکھیں گے تو انہیں یہ پتا چل جائے گا کہ بیسیکلی قاسم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہ عویس نصیر ہیں جو اس بات کو پرموٹ کر رہے ہیں تو اس وقت تو عویس نصیر تھے اب تو اور بھی ہیں یہ جیسے سید عرفان ہیں سید وجاہت علی ہیں فہد ہان ہیں ساکیب انائیت اللہ ہیں اور بھی کافی ہیں فیصل بھائی ہیں تو اب یہ بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ میرے بارے میں اور میں نے کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا کبھی بھی حالانکہ میری ان لوگوں سے اب اتنی فرینکنس ہو گئی ہے تو بندہ ہوتا ہے فرینکنس میں بھی کوئی بری بات کر دیتا ہے لیکن آپ ان سے پوچھ لیں میں نے کبھی کوئی فرینکنس میں بھی ایسی کوئی بری بات نہیں کی تو دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے اور یہ لوگ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مستقبل میں کوئی نعوذ باللہ دعویٰ کرے گا تو ان کی یہ حسرت ہی رہ جائے گی لیکن ان یہ میرے موں سے کبھی کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں سنیں گے تو انشاءاللہ اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب جیسے ایک برے عالم ہیں مذہبی شخصیات ہیں انہوں نے بھی بغیر تحقیق کیے میرے اوپر جھوٹ بان دیا کہ جی میں نے یہ دعویٰ کیا حالانکہ انہوں نے ایک ٹوئیٹ ہے اس کو پن کیا ہوا ہے کہ جو آپ کے پاس کوئی حبر آتی ہے تو آپ پہلے اس کی تصدیق کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی غلط فہمی میں یا کوئی جلد بازی میں کوئی ایسی بات کر دیں جس سے کسی دوسرے مسلمان کا دل دکھے تو اب وہ ہوتھو ٹوئیٹ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں لیکن جب ان کے پاس کوئی ایسی حبر آئی تو انہوں نے بغیر تحقیق کیے ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں جھوٹ بان دیا کہ یہ اس نے نعوذ بلہ دعویٰ کیا ہے اور ایون یہاں تک کہا کہ یہ لافیبل ہے یعنی مذاکر آیا اور یہ کہا کہ جو یہ آدمی ہے یہ منٹل اس کو بیماری ہے کوئی منٹلی عل ہے نہ سی مجھے بلکہ ان لوگوں کو بھی کہا جو میرے ساتھ ہیں تو یعنی یہ کیسے یعنی عالم ہیں کہ ایک مذہبی شخصیات ہیں جو اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں لیکن اور یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں اور وہ اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں لیکن دوسری طرف وہ بغیر تحقیق یہ جو بول رہے ہیں ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں تو اب میں یہاں پہ مثال دوں گا کچھ اللہ کے نبیوں کی تو ایک بار یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت ہوتی ہے جس کو ذہنی بیماری ہوتی ہے یعنی وہ منٹلی سٹیبل نہیں ہوتی تو اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا سب اس سے اپنی جان چھراتے ہیں تو ایک دن وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کرتے ہیں اور تب تک بات کرتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی بات پوری کرنے لیتی اور وہ گرمی بھی ہوتی ہے اور دھوپ بھی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پپرے مبارک ہیں وہ پسینے سے بھیگ جاتے ہیں گیلے ہو جاتے ہیں تو صحابہ جو ہوتے ہیں وہ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب وہ عورت اپنی بات کر کے چلی جاتی ہے تو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں آتے ہیں تو صحابہ ان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پاگل عورت ہے آپ کیوں اس کے لئے اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں اتنی گرمی میں تو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی اس سے بات نہ کروں تو کیا میں بھی اس سے بات نہ کروں تو یعنی حاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی یعنی ذہنی مریض کا بھی دل دکھانہ گوارہ نہیں کیا اور اس کی پوری بات سنیں تو یہ جو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں میرے حلاف آپ لوگوں کے حلاف اور ایون منٹل بھی کہہ رہے ہیں تو آپ جیسے کہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی تو سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے اس پہ کیوں عمل نے کیا بے شک آپ کے نظر میں اگر میں جیسا بھی تھا تو آپ پوری بات تو سنتے آپ لوگوں کو سچ بتاتے کہ بیسیکلی قاسم نے کوئی دعوات نہیں کیا یہ پہلے عویس نصیر تھے جنہوں نے یہ بات لوگوں کو بتائی اور پھر اس کے بعد دوسرے آئے تاکہ لوگ جو ہیں وہ حقیقت جانتے لیکن چونکہ ان لوگوں کے دلوں میں کینا اور بگز تھا تو اس وجہ سے انہوں نے جوٹ جو ہے نا وہ بولا اور آج کے دور میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اصل اسلام سے اتنی دور نکل چکے ہیں کہ ہم جوٹ بولنے کو نا ایک سکل سمجھتے ہیں ٹیلنٹ سمجھتے ہیں کسی کا مزاق ارانے کو ٹیلنٹ سمجھتے ہیں اب جیسے وہ جو مذہبی شخصیات ہیں بھرے ہی انہوں نے جیسے وہ ٹوئٹ کیا اپنی ویڈیوز میں بھی کہا تو ان کے فالورز نے یہی کہا ہوگا کہ انہوں نے کیسے ایک شخص کو جو سچا انسان تھا اس کو بھی جھوٹا کر کے بتا دیا اور اس کا بھی کس انداز میں مذاکرہ ہے تو یہ اسلام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام جو ہے وہ اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو بھی اس کے مو پہ کبھی یہ نہیں کہا کہ تم منافق ہو کبھی کسی جھوٹے شخص کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو تو اب یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اور ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو پھر یہ ان چیزوں کو کیوں اگنور کرتے ہیں تو یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی جھوٹے کو جھوٹا نہ کہا جائے کسی بغیر تحقیقی ہے بات جو ہے کسی کو جھوٹا نہ کہا جائے یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے تو ہم جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کو اب کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہم یعنی کافروں کو کیا ہم میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں ہی بغیر تحقیق کیے ایک دوسرے کو جو ہے وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ بھی جو پن کی ہوئی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جی پہلے جو آپ کے پاس اگر کوئی حبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیں تو یہ کیا یعنی یہ ڈبل سٹینڈر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تو وہ بات کہہ رہے ہیں لیکن ہدھ وہ عمل نہیں کر رہے ہیں جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدھ نہیں کی اس کا دوسروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تو یہ مفتی صاحب جو تھے مذہبی شخصیات جو ہیں انہوں نے ٹویٹ تو یہ کیا ہوا ہے اور ہدھ اس پہ عمل نہیں کیا اور یہ جو باقی جو ہمارے حلاف ویڈیوز بناتے ہیں اتنے یعنی کمنٹس کرتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا ہوں میں بھی دیکھتا ہوں ویڈیوز تو میں یہی کہوں گا کہ ان کے اصل میں جو ان کے دلوں میں کینا اور بگز ہے نا وہ اس کا اظہار کرتے ہیں یہ ہم سے تو ہم میں آپ کو کچھ ایک مثال دوں گا وہ ایک ڈریم سے ریلیٹیڈ ہی ہے کہ ایک ڈریم میں میں ایک بوکس لے کے جا رہا ہوتا ہوں اور ایک بیلڈنگ میں میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے پیچھے سے کوئی آواز دیکھتا ہے کہ قاسم رکیے گا ذرا تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہاں پہ کون ہے جو میرے نام کو بھی جانتا ہے اور میں نے اس ڈریم میں کپرے بھی اچھے نہیں پہنے ہوتے پرانے کپرے ہوتے ہیں نیچے پلاسٹک کی چپل ہوتی ہے تو جب میں پیچھے مر کے دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ پیچھے سلیمان علیہ السلام کرے ہوتے ہیں اچھا اب اس بوکس کی اندر کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا اس کی بوکس کے اندر کیا ہے تو سلیمان علیہ السلام مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کو بوکس کہاں سے ملے تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ فلانی جگہ ایک بیلڈنگ تھی تو اس کی ٹوپ پر یہ بوکس پر آوات ہے میں وہاں سے یہ اس کو اٹھا کے لئے ہوں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا تو میں نے کہا نہیں مجھے انہوں نے نہیں دیکھا اور میں بھی اس بات پر حیران تھا کہ وہ مجھے دیکھ کیوں نہیں پا رہے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کی اندر ایک انگوٹھی ہے وہ آپ رکھ لیں لیکن یہ بوکس مجھے دے دیں وہ جنات ہیں وہ شریر قسم کے جنات ہیں اگر انہیں یہ پتا چلا کہ اس بوکس میں یعنی وہ بوکس اب ادھر نہیں ہے تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے تب تک جب تک کہ آپ یہ انگوٹھی ان کو واپس نہیں کر دیں گے تو وہ انگوٹھی نکال کے مجھے دے دیتے ہیں اور وہ بوکس اس کو بوکس کو رکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اب سلیمان علیہ السلام اس مثال سے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ کتنے معصوم ہوتے ان کے دل اور سینے کتنے صاف اور شفاف ہوتے ہیں کہ میں ان کی انہی ہی کی ایک انگوٹھی جو ان کی ایک قیمتی انگوٹھی تھی اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہوں تو اب ان کے دل میں یہ نہیں آتا کہ اچھا جنات اس سے ہدھی واپس لے لیں گے نہیں آپ نبیوں کی شان دیکھیں کہ اللہ نے نبیوں کی کیسے تربیت کی ہوئی کہ نہ صرف انہوں نے بلکہ مجھے بتایا کہ اس میں انگوٹھی ہے اور بلکہ میری مدد کرنا چاہیے اور مجھے بتایا کہ یہ انگوٹھی ہے اور پھر مجھے یہ بھی بتایا کہ میں آپ کل میرے پاس آئیں میں آپ کو اس انگوٹھی کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور انہوں نے وہ طریقہ بھی بتایا آگلے دن مجھے یعنی وہ ایک حد کے ذریعے سے تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میرے حلاف آپ لوگ کے حلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں کمنٹس کرتے ہیں ان کے اندر یہ کینہ اور بغز ہے اب ان کے پاس کوئی حبر آئی ہے کہ کسی بندے کو ڈریمز آ رہے ہیں ایون ایک عالم تھے انہوں نے کمنٹ بھی کیا ہوا تھا کہ میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں تحجت بھی پڑھتا ہوں داری بھی رکھی ہوئی ہے مجھے تو ڈریمز نہیں آتے تمہیں کیسے آگئی یہ ڈریمز تو یعنی یہ کینہ اور بغز ہے اب جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے وہ انگوٹھی دے دی ہے اور اللہ نے مجھے وہ اس انگوٹھی تک رسائی دے دی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے میری مدد کرنا چاہیے اور میری ادھر ہیلپ کی اور مجھے بتایا کہ اس کے اندر انگوٹھی ہے ورنہ تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا تو تو اسی طرح ایک سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ اگر ان لوگوں میں سے ادھر کوئی ہوتا جیسے یہ جو لوگ برے کمنٹس کرتے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں ان میں سے کوئی ہوتا تو وہ مجھ سے چھین لیتا وہ بوکس اور کہتا تمہاری اوقات کیا ہے اپنے کپرے دیکھو اپنا ہلیہ دیکھو اور تم اس قابل ہو کہ تم اس موٹھی کو اپنے پاس ساتھ لے جاؤ اور وہ مجھ سے وہ بوکس چھین تے اور وہ مجھے ادھر سے دھکے نکال کے باہر نکال دیتے تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی ایک طرف یہ لوگ ہوتے تو کیا کرتے اور ایک طرف اللہ کے نبی انہوں نے کیا یعنی کیسے میری مدد کی تو اب ایک دوسری مثال میں دوں گا سلیمان علیہ السلام کی ہے سورہ نمل میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف فرما تھے تو اب ایک ملکہ تھی جو ان کے پاس آ رہی تھی ان سے ملنے تو سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ جو ایسا علم اللہ نے مجھے سکھایا کیا اس طرح کا علم کسی اور کو بھی سکھایا ہے یعنی وہ جو ہواوں کو حکم دیتے تو ہوایں ان کے حکم پر کتابیں اللہ نے کر دی تھی ان کے تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بیٹھے جنات اور انسانوں سے پوچھا کہ کیا کوئی یہاں پہ ہے کہ قبل اس کے کہ ملکہ یہاں پہنچے ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے تو جنات میں سے کبھی حیکل جن اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لاحاظر کرتا ہوں اور میں امانتدار بھی ہوں تو ایک شخص ایک شخص کا ذکر ہوا ہے وہ ایک رینڈم شخص بھی ہو سکتا ہے عام انسان بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس کتابِ الٰہی کا علم تھا وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی آنکھ کے جپک ہونے سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت آپ کے پاس لے آنگا تو سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کو اپنے سامنے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا اور جو کوئی نشکری کرتا ہے اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جو کوئی نشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بھی بے نیاز ہے کرم کرنے والا ہے تو یعنی یہاں بھی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب آزمایا تو ان کے ایک دل میں کوئی کینا اور بغض نہیں آیا کوئی گرور تکبر نہیں آیا بلکہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح کا علم اللہ نے مجھے دیا وہ ایک عام شخص ہے اس کے پاس بھی ویسا ہی کوئی علم ہے کہ وہ ملکہ کا تک میری آنکھ کے جپکنے سے بھی پہلے میرے پاس لے آیا تو یہ قرآن میں جو اللہ نے یہ مثالیں دیئیں یہ ہمارے نزدیک بہت چھوٹی ہیں لیکن اس میں اللہ نے بہت گہرائی میں جا کے اس کا ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے جو اندر کینا اور بغض ہے اس کو ہتم کرنا ہے اب یہ جو ویڈیوز بنتی ہیں کمرس آتے ہیں میرے دل میں بھی یہ باتیں آتی ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی ہاتھ دی ہے مجھے بھی زبان دی ہوئی ہے میں بھی ویڈیوز بنا سکتا ہوں انہی کی زبان میں بنا سکتا ہوں لیکن یہ کہ میں اپنے اندر جو کینا اور بغض ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میں بھی ان جیسا ہی ہو جاؤں تو میں اپنا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین پہ چھوڑتا ہوں اور میں کینا اور بغض کو ایسے کنٹرول کرتا ہوں کہ یہ جس نے بھی میرے حلاف ویڈیوز بنائی ہیں جو میرے حلاف جس نے کمرنٹس کی ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ان تک کونشی نہ پاتے اور یہ میرے حلاف ویڈیوز ہی نہ بنا پاتے تو اگر انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے بنائی ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو اس دور میں پیدا ہی نہ کرتا ہے جیسے بہت سے لوگوں کو پیدا نہیں کیا تو اب اللہ نے اگر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یعنی میری حلاف ویڈیوز بان رہی ہیں لوگ کمرنٹس کر رہے ہیں تو میں اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے تو اگنور کر دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا آٹھ سال ہو گئے ہیں میں نے کبھی کسی کو کمرنٹس کا رپلائی بھی نہیں کیا اس طرح سے اور نہ کبھی کوئی ویڈیو بنائی ہے اور میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں کہ اللہ ہی ان کو جواب دے گا اور ایک برہ جو مجھے سپورٹ کرتی ہے جس سے مجھے سبر کرنے کا اور حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے تو بھاگ جائیں گے لیکن اللہ رب العالمین سے کہاں بھاگ کے جائیں گے اللہ قیامت کے دن ان کو ضرور پیدا کرے گا اور اس دن یہ ان سے پوچھے گا کہ قاسم کے اوپر جو تم نے جھوٹھے عظامات لگائے اس کے حلاف جو کینہ اور مگز تم نے نکالا اس کا آج جواب دوں تو ہم جو ہے نا بس مسلمان آج دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں اب میں آپ کو اور مثال دوں گا کافر لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے وہ نعوذ باللہ ہوت تو نہیں پیدا ہو گئے تو کافروں کا بھی مزاق قرآنہ جو ہے وہ اللہ کو سخت نامسند ہے ابھی ریسنٹلی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قطر میں جو فوٹبال کا ٹورنمنٹ ہوا تو جب سعودی عرب اور ارجنٹائن کا میچ ہوا تو اس میں سعودی عرب نے ارجنٹائن کو ہرا دیا تو اس کے بعد آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا مسلمانوں نے اتنا مزاق قرآیا میسی کا اتنا مزاق قرآیا جو کہ مسلمانوں کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان تو کیا کافروں کے بھی کسی کافر کا بھی مزاق نہ ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کی شان ہی نہیں ہے تو وہ مسلمانوں نے اتنا اس کا مزاق قرآیا اور آپ اللہ کی شان دیکھیں تو اللہ نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے یہ کیا کہ اسی میسی کو اس ٹورنمنٹ کا ہیرو بنا دیا آپ لوگوں نے دیکھا کیسے پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا اس کی جو بھی تو یہ بیسیکلی اللہ نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کیا کہ دیکھو جس کا تم مزاق قرآو گے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا وہ حد بہت پیدا نہیں ہوا اور جس کا ہم مزاق قرآیں گے ہم انڈائریکٹلی نعوذ باللہ اللہ کا مزاق قرآ رہے ہیں کہ ہم یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے اس کو پیدا کر کے کوئی بہت بڑی گلتی کر دی تو ہمیں جو ہے نا وہ جیسے اللہ کے نبی ہیں ان پہ عمل ان کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہم نے درست کرنا ہے اپنے ازگر سے کینہ اور بغز کو نکالنا ہے آج یہ جو ہم دیکھتے ہیں تیہتر فرقے بنے ہوئے ہیں یہ ایسے نہیں بن گئے یہ ہمارے دلوں میں جو کینہ اور بغز ہے نا اس کے نتیجے میں یہ تیہتر فرقے بنے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ایک فرقہ جو ہے وہ یعنی ان میں اتنا برداشت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے فرقے کو سن سکیں یعنی ہماری طبیعت کے حلاف کوئی بات ہو جائے تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے تو وہ سب کیا چیز ہے وہ ہے کینہ اور بغز گرور اور تقبر جو ہمارے دلوں میں ہے اور ہم اس کو اپنے دلوں سے نکالنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں اب ایک واقعہ ہے کہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ دو چریہ کے بچے اٹھا کے لے آئے تو ان کی جو ماں تھی وہ ادھر پر مار رہی تھی ادھر اڑ رہی تھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں ادھر اس طرح سے بچائن پھیر رہی ہے تو پتا چلا کہ اس کے بچے جو ہیں نا وہ صحابہ کرام اٹھا کے لے آئے تو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو بچے ہیں دوبارہ گونسلے میں رکھ کے آؤ یہ کسی کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون جو بے زبان تھے ان کا بھی اتنا حیال رکھتے تھے تو ہم تو ایک دوسرے مسلمانوں کے حلاف بغیر تحقیق یہ ایون ان کو پتا بھی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم اسلام کو کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہم کہ کوئی بھی نیا فتنہ آئے تو ہم فوراں اس کو فتنے کو لوگوں کو اگاہ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ نیا فتنہ آئے آپ اس سے بچ کے رہے ہیں اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیسا فتنہ اب مجھے بہت سال پہلے اللہ نے ایک ہام میں کہا کہ قاسم جب تم سویا کرو تو سورہ اخلاص سورہ ناس اور سورہ فلت یہ پر کے سویا کرو تاکہ شیطان وہ تم سے دور رہے تو اب یہ کیسا یعنی مجھے پتا چلے فتنہ ہے کہ جو مجھے خوابوں میں آکے یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچاؤ جب تک تم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی تم تک تو اب اس میں کیا برائی ہے اب پھر ایک ڈریم میں مجھے اللہ نے کہا کہ قاسم جب تم کھانا کھایا کرو تو اپنے کھانے کے برطن کو انگلی سے چاڑ کے صاف کر لیا کرو تو میں تمہارے لئے کوئی تدبیر کروں گا اب مجھے بتائیں اس میں کیا برائی ہے اسی طرح اللہ نے جو شرک کے بعد مجھے جس چیز پہ زیادہ زور دیا وہ یہ تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں تو یعنی یہ کیسا فتنہ ہے کہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور پھر یہ کہ صبر کرنا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کیا کرتا تو اسی طرح اور بھی مجھے اللہ نے خام میں سکھایا کہ بچوں سے شفقت سے پیش آنا ہے ماں باپ سے نرمی سے بات کرنی ہے تو مجھے پتا چلے کہ یعنی اس میں کیا برائی ہے یعنی اس میں کون سا فتنہ نظر آتا ہے کسی کو اور پھر لوگ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں تو اسلام میں قرآن میں پہلے سے مجود ہیں بلکل مجود ہیں اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن کیا آپ ان پہ عمل کرتے ہیں جو کمرس کرتے ہیں جو ویڈیوز بناتے ہیں کیا آپ خود ان پہ عمل کرتے ہیں بلکل بھی نہیں کرتے اگر کرتے ہوتے تو آپ کہتے کہ اچھا ہم صبر کرتے ہیں یہ آٹھ سال سے اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے حاب سچے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ضرور حابہ پہ یقین کریں گے تو اب جو ڈرینز ہیں اب یوٹیوب پہ پرانی ڈیٹس پہ پرے ہوئے ہیں اب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے ایک پرانی ویڈیو آپ نئی ویڈیو اپلوڈ کیا تو اس کو آپ پرانی ڈیٹس میں لے جائیں ایسا تو پوسیبل ہی نہیں ہے تو آپ جا کے دیکھ لیں یہ پرانی ویڈیوز ہیں جس میں میں نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی کبھی دعویٰ نہیں کروں گا اور عمران حان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈرینز تھے وہ آپ جا کے دیکھ لیں وہ ہو بہو ویسے ہی سچے ہوئے ہیں جیسے کہ وہ ڈرینز میں مجھے آیا کہ عمران حان جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گے حالانکہ آپ نے دیکھا 2018 میں جب بل ایکشن ہوئے اور عمران حان جیتے اور جس طرح سے عمران حان جس پیشن سے آئے تو لگ نہیں تھا رہا کہ عمران حان ناکام ہو جائیں گے اور مجھے یہ ڈرینز آ رہے تھے کہ عمران حان ناکام ہو جائیں گے اور وہ اپنی حکومت بھی پوری نہیں کر پائیں گے تو میں نے یوکے سے عمران عباسی ہیں فرانس سے عبداللہ قریشی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران حان فیل ہوگا تو ہم یہ ڈرینز شیئر نہیں کرتے تو عمران عباسی جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہیں آپ شیئر کریں یہ ضرور سچے ہوں گے تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ دریمز پر ویڈیوز بنائے میں شیئر کر دیا کروں گا تو پھر انہوں نے اپنی آواز میں عبداللہ قریش نے بھی ویڈیوز بنا کے شیئر کی ہوئی ہے اور یہ سب آپ دیکھ لیں کہ جو دریمز میں آیا کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے یہ دریمز بنا لیے یا یہ کوئی پریڈکشنز ہیں تو اب یہ کیسے میں نے اپنی طرف سے یہ دریمز بنا لیے کہ جو مجھے دوہزار اٹھارہ میں دریمز آئے دوہزار تئیس میں دوہزار بائیس میں عمران حان نے ہو بہو ویسے ہی ورڈیوز کیے ایک دوہزار اٹھارہ کا دریم ہے جس میں عمران حان کہتا ہے کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں تو اگر آپ نے دیکھا تو دوہزار بائیس میں عمران حان کا یہ جملہ بہت پاپولر ہوا کہ ہم کوئی امریکہ کے غلام نہیں ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو بہو کوئی یعنی ویسے الفاظ کسی کے موں میں ڈال دے پھر ایک دریم تھا چھے مارچ دوہزار بیس کا اس میں عمران حان کہتے ہیں تانگا آکے کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی آکے تو مجھ سے بہتر کوئی پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ اس کو لیں اور میں چلا جاتا ہوں تو اگر آپ نے دیکھا ہو تو دو تین مہینے پہلے عمران حان نے ہو بہو یہی سپیچ یہی الفاظ اپنی سپیچ میں کے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یعنی اپنی طرح سے جس نے اپنی ڈرینز بنا لیے ہو اور عمران حان پھر ویسے ہی ورڈ یوز کر رہا ہو اب جو میں نے ڈرینز میں دیکھا کہ میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے خواب عمران حان سے مطلق بلکل سچے ہوئے ہیں تو میرے وہ خواب جو اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی ہشحالی سے ریلیٹیڈ ہے وہ بھی سچے ہوں گے تو اس میں وہ باقی بھی ڈرینز ہیں جس میں آپ کہلیں کہ عمران حان کے دور میں ہی ایک زمین جوتی ہے وہ زمین دنس جاتی ہے تو یہ ایک قدرتی آفت کو ظاہر کرتی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو کرونا وائرس بھی عمران حان کے دور میں آیا اور پھر ایک ڈرین میں میں کہتا ہوں کہ ستر بہتر سال ہوگے پاکستان کو بنے لیکن سب نے کوشش کی کہ اس ملک میں ہشحالی آئے انکلوڈنگ آرمی وہ بھی آئی انہوں نے بھی رول کیا لیکن اس ملک میں ہشحالی آنے کی بجائے یہ ملک نیچے ہی چلتا گیا اور اندیروں میں ڈوبتا چلا گیا تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ کسی بھی حکمران نے آکے تو اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا تو جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اس ملک کو پاک نہیں کریں گے تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی اب یہ جو شرک ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم تو نہیں پوجھ رہے یہ جو پرے ہوتے ہیں تصاویر لگی ہوتی ہیں برے برے بل بورڈز پہ اور سٹیچوز بنے ہوئے ہیں آرٹ اور کلچر کے نام پہ آفے لوگر میں ایک بری ہاؤزنگ سوسائٹی ہے انہوں نے بقاعدہ ایک بلوک بنایا ہوا ہے اور ادھر وہ دنے باطل ہدا لگائے ہوئے ہیں بنا کے تو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ان کو پوجھ رہے تو لیکن وہ چیز تو وہی ہے اب جو ہانا کعبہ میں تین سو ساٹھ بط پرے ہوئے تھے تو مسلمانوں نے ان کو پوجھنا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی حاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بطوں کو توڑا ابراہیم علیہ السلام نے بھی بطوں کو توڑا تو بطوں کو توڑ کے تو جو اللہ کی جو سرزمین ہے اس کو شرک سے پاک کیا جاتا ہے جب سرزمین شرک سے پاک ہوگی تو تب ہی اللہ کی مدد آئے گی تو اگر آپ دیکھیں تو ظہور میں نکل جائیں آپ آپ کو جگہ جگہ آرٹ اور کلچر کے نام پہ سٹیچوز نظر آئیں گے مجسمیں نظر آئیں گے تو یہ بھی سب جو ہے نا وہ شرک ہے اب جو مجسمیں بنانا اور ان میں روح کھونک نا یہ اللہ رب العالمین کا کہان ہے اب آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے مجسمہ بنایا تو سب فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس کے اندر بھی گرور اور تکبر تھا تو اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے یہ کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں تو میں زیادہ علم والا ہوں یہ مٹی سے بنے ہیں تو میں ان کو کیوں سجدہ کروں تو اللہ نے اس کو مردود بنا کے تو وہاں سے نکال دیا تو یہ جو شرک یعنی گرور تکبر کینا اور بگز یہ میں پھر کہوں گا کہ آج مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا اور کسی کا مزاق ارانا تو اللہ کو سخت ناپسند ہے اور ایون اللہ نے مجھے دکھایا بھی کہ جو کوئی کسی کا مزاق اراتا ہے تو اللہ اس کو کیسی سزا دیتا ہے ایون ایک ڈریم میں اللہ نے کہا کہ اگر کوئی اپنی دور کا کوئی بہت بڑا عالم ہو اور وہ صرف مزاق میں کسی بے نمازی کو یہ بات کر دے کہ تم تو بے نمازی ہو اور میں پانچ وقتی نماز پڑھتا ہوں تو یہ اللہ کے نزدیک اتنی بری بات ہے کہ جیسے وہ عالم آسمانوں کی بلندیوں سے گر کے تو زمین کی گہرائیوں میں جا گی رہا ہو یعنی یہ کسی کا مزاق ارانا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے اور ہم آج کے دور میں اس مزاق کو ارانا جو ہے وہ ایک سکل سمجھتے ہیں ٹیلنٹ سمجھتے ہیں اور ہنر سمجھتے ہیں اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ اپریشیٹ کرنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی ان چیزوں کی طرف گور ہی نہیں کریں گے اب دوہزار چھے میں جب اڈرین سے مجھے تھوڑا سا یعنی اللہ نے جنجورا تو اس کے بعد میں نے اللہ کو راضی کرنے کا پکا تہیہ کیا تو اب اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اب ہم اللہ کو تب ہی راضی کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں ہم وہ کریں اور جن چیزوں سے اللہ منع فرماتا ہے اور ہم وہ نہ کریں تو اس پہ پھر اللہ نے مجھے سکھانا شروع کیا اور میں نے اپنے آپ سے اپنے آپ کو یعنی کہہ لیں کہ میں لڑنا شروع کر دیا اپنے نفس کے حلاف کہ میں نے کہا کہ نہیں میں نے ہر حال میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے تو اس میں اللہ نے شرک کا سب سے پہلے بتایا پھر اللہ نے کینا بغز گرور تکبر اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ زمین پر تم نے اکر کرنی چلنا اور آج ہی سے چلنا ہے اور سر کو جکا کے چلنا ہے کہ تم زمین کو پھار تو نہیں دوگے اس طرح کر کے تو میں نے وہ بھی کرنا شروع کیا تو پھر کرتے کرتے دوزار چودہ آیا تو اللہ نے پھر کہا کہ یہ جو حال میں نے تمہیں دکھائے ہیں یہ لوگوں سے بیان کرو میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو تو وہ میرے لئے برا مشکل کام تھا کہ میں نے کہا ان حابوں پر کون یقین کرے گا مجھے تو محلے میں کوئی نہیں جانتا تو جو لوگ مجھے کبھی جانتے بھی نہیں ہیں تو وہ کیسے یقین کریں گے تو پھر اللہ نے کہا کہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر اس کو کر کے چھوڑتا ہوں اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا اور میں اپنے کام پہ گالب ہوں تو وہ آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے یعنی آپ کہہ لیں کہ میں نے کبھی کوئی چار پانی دوستوں میں بھی بیٹھ کے کبھی ایسے بات نہیں کی جس طرح میں آج کر رہا ہوں پہلی تقریر تھی پچھلی جو میری پہلی تقریر تھی اس میں میں کافی کنفیوز بھی تھا اور زیادہ اسی بات ہے اکثر جو برے برے لوگ ہیں یہ عمران حان ہوگے دوسرے ہوگے انہوں نے بھی جب زندگی کی پہلی سپیچ کی ہوگی تو وہ بھی بہت کنفیوز ہوئے ہوں گے تو لیکن اللہ نے بس کروا دی سپیچ جیسی بھی تھی لیکن اس پہ بھی اتنے لوگوں نے باتیں کی کہ مجھے ٹھیک سے بات نہیں کرنی آ رہی یہ وہ میں پھر کہوں گا کہ آپ آپ لوگ میرا مزاق نہیں اُراتے آپ انڈائریکٹیل نعوذ باللہ اللہ کا مزاق اُراتے ہیں کہ اللہ نے گویا مجھے پیدا کر کے یا اس طرح کا بنا کے نعوذ باللہ کوئی غلط کام کر دیا تو ہمیں جو ہے نا اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے اب جب ان کو پتا چلا کہ اس کو ہاب آ رہے ہیں تو انہوں نے اس لیے بھی ریجیٹ کیا کہ ہم نمازے پڑھتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں داری رکھی ہوئی ہے اور یہ تو بغیر داری کے ہے اور نمازے بھی نہیں ہیں تو یہ بھی ریزن تھی کہ انہوں نے اس پیرائے میں آ کے تو مذاکرائے انکار کیا اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس طریقے سے اللہ ازمانا چاہے آپ لوگوں کو یہ جو میرے حلاق باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو ازمانا چاہے اور دیکھنا چاہے کہ ان کے دلوں میں کتنا کے کینہ اور بغز ہے کیا ان کے سینے کینے اور بغز سے بھرے ہوئیں یا صاف ہیں تو آپ ان کی ویڈیوز دیکھ کے اور کمرس کو پر کے صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کتنا کینہ اور بغز ہے اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کوئی اپنے آپ کو پاک صاف انسان نہیں کہتا کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے آپ نے ہم نے میں کوئی ایک گناہ کرتا ہوں تو پھر اللہ سے بے شک ہزار بار توبہ کر لوں کہ میں یہ نہیں کروں گا لیکن پھر بھی ہنڈر پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ وہ گناہ دوبارہ ہو جائے کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ اس کو برائی سکھاتا رہتا ہے لیکن یہ کہ اللہ میرے حال پہ رحم کے ساتھ توجہ فرمائے اور بے شک اللہ سب سے بھر کا رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اپنے اندر گینے اور بوگلز کو گرور تکبر کو نکالنے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہوں اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ہاں صرف آج کے دور میں لیکن یہ کہ ایک کوشش ہے شرخ سے اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانے کی جو اللہ اور حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حابوں میں باتیں سکھائی ہیں ان کو ان پر عمل کرنے کی میں کوشش جو ہے نا وہ کرتا رہتا ہوں اور مجھے یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اس سے یہ بھی ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اس نے شرخ اور اس کی اقسام سے اپنا آپ کو بچانا شروع کر دیا تو میں نے اس کی مدد کرنا شروع کر دی یہ اکیلہ تھا دوزار پندرہ میں کوئی نہیں تھا جاننے والا اور آج اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں تو آپ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ ایک دوسرے کو نہیں تھے جانتے اور جو یعنی دنیا بار سے لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ایون ہمارے جو کلچر ہیں ہماری جو ریسیزم ہے وہ بھی الاغ یعنی ریجن ریجن سوری ریجن جو ہے وہ بھی ہمارا ڈیفرنٹ ہے ریجن تو ایک ہی ہے اللہ الحمدللہ تو انڈونیشیا سے ملیشیا سے ایون آپ یقین کریں انڈیا سے جو مسلمان ہیں وہ بھی انڈریمز پہ بلیف کرتے ہیں بمگلا دیش سے بہت کرتے ہیں پاکستان سے بھی الحمدللہ بہت کر رہے ہیں امریکہ سے یورپ سے ایون کچھ دن پہلے ایک فرانس سے ویڈیو دیکھی تھی وہ فرنچ میں بات کر رہا تھا اور وہ فرنچ ہے یعنی وہ وہی کا بونڈ مسلم ہے تو وہ بھی دیش پہ بلیف کر رہا ہے وہ ویڈیو دیکھ کے میں بھی حیران ہوا کہ یہ کون ہے تو پھر میں نے عبداللہ قریشن ہے جو فرانس میں رہتے ہیں پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا بندہ بات کر رہا ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے دیرینز پہ بلیف کر رہا ہے میں نے کہا ان کو کیسے پتا چلا ان دیرینز کا وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیسے پتا چلا لیکن بار آل انہوں نے آپ کے دیرینز پہ بلیف جو کرنے کا کہا ہے اور اس کی مدد دیکھیں آپ کے پوری دنیا سے اب لوگ ان دیرینز پہ بلیف کر رہے ہیں تو اس کی اللہ نے ایک ہی ریزن بتائی تھی کہ قاسم میں صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا تو اب اگر ہم آپ دیکھیں تو اگر میں انڈویجول اگر میں نے یہ عمل کیا تو اللہ نے میری مدد کی اگر ہم ڈیر ڈرب سے بھی اوپر کی عبادی ہوگئی مسلمانوں کی اگر ہم سب شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں تو پھر جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر آپ دیکھیں تو یہ جو کفار ہیں یہ ہمارے سامنے ٹک بھی نہیں سکتے اور اب حال یہ ہے ہمارا کہ ہم ٹھیک سے مضمت بھی نہیں کر پاتے یعنی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو اس ویڈل میں ہوا ادھر ادھر مسلمان لیڈرز آپ دیکھ لیں ان کے کیا ریاکشن کیا مضمت تو اس لیے ہے کہ آج ہم نے جو شرک اور اس کی اقسام اس سے اپنے آپ کو بچانا چھوڑ دیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے لوگ مزاروں میں جاتے ہیں سجدے کرتے ہیں منتیں مانگتے ہیں یہ سب شرک ہے اللہ کے سوا آپ کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتے اگر کریں گے تو وہ شرک ہوگا تو جو شرک ہے اس کی بھی ابتدار تصویروں سے شروع ہوئی پھر مجسمے بنے پھر وہ جو یعنی کہنا شروع ہوگئے کہ یہ مجسمہ یہ بودھ جو ہے یہ بارش کا ہے اور یہ رسک ہے اور یہ اس طرح سے انہوں نے جو شرک ہے اس کو پھیلانا شروع دیا تو آج اگر آپ دیکھیں تو وہی کچھ ہماری سوسائٹیز میں ہو رہا ہے ایون آپ ایک ٹاؤن سے نکال لیں وہی چیز ہوگی بس شکلیں اگر بات ہوئی اب آپ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک چنگادر کا مجسمہ بنایا لیکن اس میں اللہ کے حکم سے انہوں نے روح بھی بھونکی اور وہ پرندہ بھار کے ار گیا اب یہ جتنے بھی جانور ہیں چرین پرند ہو سکتا ان سب کا اللہ نے پہلے مجسمہ بنایا ہو اور پھر اس میں روح بھونکی ہو اور وہ زندہ ہو گیا تو یہ جو مجسمے بنانا ہے اور ان میں روح بھونک نہیں یہ اللہ رب العالم ان کا کام ہے اور کوئی اور اگر مجسمے بنائے گا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا یعنی نعوذ بللہ جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ یہ کام کر سکتا تو وہ اللہ قیامت کے دن ان سے کہے گا کہ جو بت ہے یہ جو تصویر ہے اس میں جان ڈال کے دکھاؤ تو وہ نہیں ڈال سکے گا تو اس میں بہت ہے وہی چیز ہے اب اس میں اللہ نے مجھے گرینز نے یہی بھی سکھایا کہ جہاں ضرورت ہو یا جہاں پہ ریاست کے قوانین آجائے یا جہاں صحت کا معاملہ آجائے یا جہاں پہ رزق کا معاملہ آجائے تو وہاں تو ٹھیک ہے جائز ہے تب تک جب تک کہ وہ ایک اسلام سسٹم بن جائیں اب یہ جیسے کہ ہم سوشل میڈیا پہ تھامنیل بناتے ہیں اس میں تصاویر ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں لیکن وہ ایک ڈیجیٹل فارم ہے وہ جب آپ موبائل آف کرتے ہیں لیٹوپ آف کرتے ہیں تو وہ جو تصویر ہے وہ گائب ہو جاتی ہے وہ دوبارہ آپ کہلیں کہ ڈیٹے میں ہو اگر آپ دیکھ لیں تو پرو فائل جتنی بھی ہیں اس میں ہم نے کوشش کی ہوئی ہے کہ تصویر یوز نہ ہو اب جیسے ریاست کے قوانین ہوتے ہیں نوٹ کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے آئیڈی کارٹ پہ پاسپورٹ پہ تصویر کی ضرورت ہے اور ایسی بہت چیزیں جن پہ تصویر کی ضرورت ہوتی ہے جیسے اگر کوئی جوب کر رہا تو اگر اس کمپنی نے کہا کہ تصویر لازمی ہے آپ کے کارٹ کے اوپر تو وہ مجبوری ہے تو وہاں پہ تو جائز ہے لیکن جہاں پہ ضرورت نہیں ہے جیسے بڑے بڑے بل بورٹس لگے ہوتے ہیں یہاں پہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے کتنی بھری کمپنی ہیں وہ اپنے نام کی لگا دیں جو پروڈکٹ ہے بس اس کی تصویر بنا کے لگا دیں جیسے کوئی اگر بوتل ہے کوئی ڈرنک ہے یا کوئی دودھ کی ہے تو آپ دودھ کی وہ جو تصویر ہے بس وہ لگا دیں کہ انسان کی تصویر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ سب گیر ضرور یہ اور فیزیکل چیز جو ہے وہ ایک الاج چیز ہے موبائل کی سکین آپ نے آف کی ہے تو وہ تصویر ہتم ہو جائے گی لیکن اگر کمرے میں تصویر لگی رسول لوگوں نے ڈیکوریشن پیس بنا جو مجلس میں بط ہوتے ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ہانا کعبہ میں تین سو سا بط پر ہوئے تھے اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے کوئی کس چیز کا بت پر آیا تو اس میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں چیز سیم ہے بس شکلوں کا ڈیفرنٹ ہوگا تو جس طرح حادم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو ساٹھ بتوں کو تورہ تو وہ یہ پیغام یہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہ تم نے بھی جہاں کہیں بھی ایسے ہو اس کو بت نہیں لگانا اور اگر دیکھو تو اس کو ہتم کرنا ہے لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ریاستت کا کام ہوتا ہے کسی انڈویجویل کو اپنے ہاتھ قانون بلکل نہیں لینا کیونکہ اللہ جو ملک میں فساد مچانے والے ہوتے ہیں ان کو اپنا مددگار نہیں بناتا تو ہم نے اللہ معاف کرے کسی ملک میں کوئی فساد نہیں کرنا ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم ریاست کے قوانین کا اخترام کریں اور ان پہ عمل کریں بات کہتے ہیں کہ چاند حکومت نے غلط تاریخ پہ رکھ دیا ہوگا لیکن ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہے یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے چاند صحیح رکھا ہے یا غلط رکھا ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ حکومت کا قانون ہے اس پہ عمل کرنا ہے تو اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی حکومت کو قانون بنائے اور ان چیزوں کو یہ جو مسجس میں اور یہ تصاویر ہیں ان کو ہتم کرے تو وہ ہی سب سے بہتر طریق ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو جب تک ہم شرک اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی اور ہم ان ہندیروں میں ہمیشہ ہمیشہ پرے رہیں گے اور اللہ نے مجھے یہی کہا تھا کہ قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے یا پھر ان ہندیروں میں ہمیشہ ہمیشہ پرے رہو تو اب اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا اے آئی ویڈیوز کا اب یہ جو اے آئی ویڈیوز بنی جس پہ کافی سوشل میڈیا پہ ریاکشن آیا ایک مذہبی شخصیات نے کافی سٹرون میسیج دیا ایون مزاق پر آیا تو اب اللہ جانتا ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس اے آئی آئے مجھے جب پتا چلا تو تقریبا دو دن ہو چکے تھے کہ یہ ویڈیوز بنی آئی مجھے یہ تھا کہ جب تک ویڈیوز رہنا یوٹیوب پہ وائرل نہیں ہوگی ویوز نہیں آئیں گے تب تک لوگوں کو ان فریمز کبھی نہیں پتا چلے گا تو اب یہ جو ویڈیوز تھی یہ جب بنی تو یہ ٹک ٹوک پہ بھی چلی آئی یوٹیوب پہ بھی چلی لیکن ٹک ٹوک پہ زیادہ ویوز آئے لیکن جب مجھے پتا چلا تو تقریبا یعنی تین دن ہو گئے تھے تو مجھے پتا چلا کہ وہ ایک چینل ہے کارل آف آف چینل پہ آف آپ لوڈ کی تو وہ آئی ویوز ہوئے جب مجھے پتا چلا تو وہ اتنے زیادہ ویوز ہو چکے تھے کہ وہ بات جو تھی وہ آہ ہاتھ سے نکل چکی تھی تو پھر میں جب صبح اولے دن اٹھا تو مجھے کسی نے سکرین شورٹ سینڈ کی ہوئی تھی کہ جو مذہبی شخصیات انہوں نے تو آپ کے حلاف ایسے ٹویٹ کیا ہوئے تو اللہ جانتا کہ مجھے ان ویڈیوز کا بلکل نہیں تھا پتا جب میں نے بھی یہ پہلی بار دیکھی تو مجھے لگا کہ یہ کیا ان کو کیا ہوگیا کہ رات و رات کوئی ڈریم آگیا ان کو کہ انہوں نے میرے حق میں ویڈیوز یعنی ڈریمز کے بارے میں ویڈیوز بنا دی ہے تو میں نے دو تین چار بار اس کو دیکھا تو میں نے کہا نہیں یہ جو مفتی صاحب کے ہونٹ ہیں وہ ویڈیوز کے ورڈنگ سے نہیں مل رہے تو مجھے پتا چل گیا کہ کوئی ایڈیٹنگ کوئی اس طرح کی ویڈیو تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ اے آئی ویڈیو جنریٹیڈ ہے تو اس میں میرا کوئی تعلق نہیں تھا کوئی میرا مجھے ایویرنیس ہی نہیں تھی اس چیز کی تو وہ جو مذہبی شخصیات انہوں نے بغیر تحقیق کے ایک جھوٹ بان دیا کہ میں نے کوئی دعویٰ کیا تو جیسے میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آئی تھی تو آپ اس کی تحقیق کرتے پتا چل جاتا یوٹیوب پہ آپ ذرا سی سرچ کریں تو آپ کو بہت سی چیز کا فورا نہیں پتا چل جاتا کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو اگر وہ بھی سرچ کرتے تھوڑی سی تو انہیں پتا چل جاتا کہ ایکشوال میں کاسم نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا یہ دوسرے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں لیکن انہوں نے سب کو رگر دیا کہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی منٹل سے اسلام کو پھلا رہے ہیں تو اس کا ایک بہت گلت میسج جائے گا اور ہم اسلام سے بہت ہی دور چلتے چلے جائیں گے اور مجھے ابھی ریسنٹلی میں اللہ نے کہا کہ وہ جو مذہبی شخصیات ہیں وہ بھی مسلمان ہیں تم بھی مسلمان ہو اور ان کے پاس کوئی حبر آئی تھی تو ان کو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے تھی اور تمہارے حاپوں پہ گور و فکر کر لینا چاہیے تھا کہ تم نے واقعی کی ایسی بات کہی ہے یا نہیں کہی لیکن انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے تو ایسے سیدھا ہی جو ہے نا وہ میرے اوپر بلکہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں ان کے اوپر باتیں کی میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ بہترین وکیل ہے اور ہم بھی یہی ہیں آپ بھی یہی ہیں انشاءاللہ جیسے اللہ یہ ڈریم سچے کر رہا ہے باقی کے ڈریم بھی سچے کرے گا تو جو سچ ہے اور جو 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 ہے وہ انشاءاللہ پتہ چل رہے گا اور جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا نام لے لوگوں کو گمراہ کرے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے میں چلے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو انسانوں کو تو بیوکوف بنایا جا سکتا لیکن اللہ رب العالمین کو تو کوئی بیوکوف نہیں بنا سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نعوذ بللہ میں جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاؤں اور اللہ میری مدد پہ مدد کرتا چلا جائے اور ان حابوں کو پھلاتا چلا جائے ایسا ہو نہیں سکتا تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آج ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے دلوں سے اپنے سینوں سے کینے اور گوغس کو نکالنا ہے اور شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور گروہ اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے تب ہم سیدھے رستے پہ چل سکیں گے اور یہی حاتم النبی محمد صلی اللہ اور حدیث سے ٹکراتی ہو اور یہ جنہوں نے ویڈیوز بنائی انہوں نے دیکھا ہوگا جب انہیں کچھ بھی نہیں ملا تو انہوں نے سیدھا ایک عزام لگا دیا کہ اس نے دعویٰ کیا جبکہ ایسا کوئی ہے نہیں اگر آپ کے پاس پروف ہے تو لگائیں نا کوئی کلپ لگائیں جس تھا تو آپ لوگ نے کچھ پروف نہیں دیا بس ایک سنی سنائی بات آپ نے کر دی کہ اچھا جی ہمارے فولوورز ہیں اور لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پھلا آ رہے ہیں تو وہ ہماری بات کو فوراً سچ سمجھ لیں گے لیکن انشاءاللہ اللہ تدبیر کرنے والا اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا وہ جو سچ ہے اس کو سامنے لے کے آئے گا اور انشاءاللہ یہ دین اللہ کی رحمت سے ضرور سچے ہوں گے اور اللہ ان کو ضرور سچا کر کے دکھائے گا جیسے کہ اللہ نے پچھلے دین سچے کر کے دکھائے انشاءاللہ جزاکاللہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ